بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنی گروپ کی سبھی ایڈمنز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی باتچیت میں شریک ہوں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں یہ باتچیت جو ہے وہ ایک اور جو آڈیو لیک ہوئی ہے نیدہ کے بارے میں اور سید نصیر شاہ کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں باتچیت کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو نیدہ نے اس کے جواب میں ٹویٹر پہ اپنی آڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے اور جنرلی ہمیں اس رویے اور اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کرنی ہے جو خواتین کے بارے میں بعض احمدی مربیان اور بعض اور جو عدداران ہیں وہ رواہ رکھتے ہیں اور جنرلی جو رویہ رکھا جاتا ہے خواتین کے ساتھ انسلٹنگ اور بات بات میں ان کے ساتھ ایک توہین امیز رویہ رکھا جاتا ہے وہ سب کچھ کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے اور اس آڈیو کا بھی ہر اینگل سے تجزیہ کرنا ہے تو میں دعوت دیتی ہوں اپنی سبھی ایڈمنز کو کے بتشریف لائیں اور اگر افحاف موجود ہیں تو پلیز گفتگو کا آغاز کیجئے افحاف آپ جی اسلام علیکم مداب نمستے سوشی اکال گوڈ مورننگ یہ آڈیو جو ہے یہ کال ہی میرے بھی علم میں آئی تھی اور پھر میں نے اس پہ تحقیق مکمل کروائی کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے تو میرے لیے جس طرح مجھے آڈیو کے الفاظ اور اس میں موجود جو معاملات تھے اس پہ جتنا افسوس ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ افسوس جو ہے اس آڈیو کو ریلیس کرنے کے مائنڈ سیٹ پہ ہوا اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاید ان کو بھی حساس ہو گیا کہ یہ آڈیو جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گی تو انہوں نے ریموف کروا دیا اس کو چند گھنٹوں کے بعد یوٹیوب سے تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے یہ آڈیو جو ہے ریلیس کی اس لیے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں پہلے آڈیو میں یہ بات کلیر کر چکی تھی کہ یہ جو نیدہ والا معاملہ شروع جب ہوا ہے نیدہ کی جو مرزا مسرور صاحب کے ساتھ جو کنورسیشن تھی وہ چاہتین چار آڈیوز میں موجود تھی لیکن ایک آڈیو ریلیس کی گئی تھی پبلک کی گئی تھی اور وہ کروانے کے پیچھے جو تھا وہ نصیر شاہ جو ہے ڈائریکٹر جو چیئرمین ایم ٹی اے ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا جماعت کی طرف سے اور اس کی وجہ سے ان کو عہدے سے ریموف کر دیا گیا تھا بلا کے بقاعدہ ان کو الزام لگا کے اور ان پہ مسلسل پریشر ڈیویلپ کیا جا رہا تھا کہ وہ مان نے اپنا اس جو بھی گناہ کیا ہے انہوں نے جماعت کے خلاف ندا کو بھڑکا کے یا اس کی آڈیو ریلیس کروا کے اور اس کے پیچھے بھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت میں اس وقت دو دھڑے بنے ہوئے تھے اوپر کے بھیڑیوں کے درمیان میں کہ ان میں ایک بڑا دھڑا یہ تھا نصیر شاہ کا تھا اور دوسرا جو آپ کو پتہ یہ دوسرے شاہ صاحب جو ہیں ان کے آپس کی کھیچہ تانی میں یہ درمیان میں جو ہے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے جب ندا والا مسئلہ آیا ہے سامنے تو انہوں نے ندا کے معاملے کو جب ہائی لائٹ کیا ہے تو یہ جماعت کو برداشت نہیں ہوا انہوں نے فورا نصیر شاہ کو ریموف کیا اب نصیر شاہ نے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا یا جو بھی دکھایا کہ میں ان کے جو خواہش کے مطابق عمل نہیں دکھایا رد عمل تو اس کے مطمئے پہ ان اس کو مزید بلیک میل کرنے کے لیے کہ تمہارے ویک پوائنٹ بھی ہمارے پاس ہیں انہوں نے جماعت نے نصیر شاہ کی یہ پرسنل ایڈیوز جو تھی ندا کے ساتھ یہ ریلیس کرا کے نصیر شاہ کو بلیک میل کرنے کی جو ہے کوشش کی اسے بلیک میل کرنا مقصد تھا تو ان کا مقصد تو یہ تھا کہ نصیر شاہ کو بتایا جائے کہ تمہارے بھی کرتوز ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے سیمپل اور ندا کے بھی ہیں ندا کو جو لوگ اتنا اس کے پیچھے کھڑے ہیں یا اس کو واوا کر رہے ہیں یا اس کو جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بھی ذرا کیونکہ ہمارے معاشرے میں آسان تریر حربہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی وکٹم ہو اگر وہ وکٹم عورت ہے تو اس کا کردار آپ ننگا کر دو تو دیر سیٹ یا اس کو گندہ کا ثابت کر دو تو دیر سیٹ اس کی جو ہمدردیاں دلوں سے ختم ہو جاتی ہیں ہمارے دلوں میں ہمدردیاں بھی ان چیزوں کی مرہونے منت ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ گیم پلے کیا اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے میں یہاں ایک بات کلیر کر دوں کہ میں جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو آدھے لوگ حق میں جاتے ہیں آدھے مخالفت میں جاتے ہیں کون حق میں جائے کون مخالفت میں جائے اس چیز سے الگ ہو کے معاملات کو سمجھنے کے لیے غیر جانبداری جو ہے نا وہ اختیار کرنی بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی وکٹم آپ کے سامنے آتا ہے آپ ہمیشہ یہی طریقہ ہے جو عدالت بھی کرتی ہے یہی طریقہ جو ہے کانون بھی کرتا ہے یہی طریقہ جو ہے آپ کو ڈاکٹرز یا وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کانسلرز ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ جو میں آپ لوگوں کو سب کو سمجھا رہی ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ معاملات کو سب پروپرلی جان جا جائے ندا سچ ہے یا جھوٹ ہے جو جھوٹ کہتا ہے وہ ان کی عقیدت کی پٹی آنکھوں پہ لگی ہے جو سچ کہہ رہے ہیں ان کو بھی پورا سچ اگر پتہ لگے شاید تو میں سمجھتی ہوں یا ہم کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں کیوں کیونکہ ہم کلچرل لوگ ہیں ہم لوگ جو ہیں اپنے ٹرڈیشن کے اندر انسانیت کو بھولا دیتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانیت بیانڈ ہوتی ہے ان چیزوں سے الگ ہوتی ہے ہر جو مجرم ہوتا ہے اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے اور آپ کو پاتا ہے دنیا بھر کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس میں دو طریقے ان کے دو بڑے مین ڈیفرنس پایا جاتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو بچے کے لیے کانون بنتا ہے ایک بنتا ہے ایڈلٹ کے لیے جو جتنے بھی دنیا میں قوانین ہیں جو بچوں کے لیے ویسٹ میں آپ کو نظر آئیں گے جو بچوں کے لیے بنے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں جو بچپن میں بچے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے چاہے وہ جسمانی ہو یا جنسی ہو یا نفسیاتی ہو وہ ظلم جو ہے بچے کا وہ اس کے جو سزائیں ہیں یا اس پہ جو کانون بانین ہیں وہ ایڈلٹ کی نسبت کئی گناہ زیادہ سخت ہیں کیا وجہ ہے اس کی اس کا ڈیفرنس کیا ہے یہ ڈیفرنس کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کی جو میڈیکل جو طبیعی جتنے انسان کے مسائل ہیں ان سے ہٹ کے ایک بڑا آپ کی جو لائف کا پارٹ ہے جو آپ کی شخصیت آپ کی کوگنیٹیف جو آپ کی سائنس ہے اور جو آپ کی آپ کے بارے جو ڈیویلپمنٹ ہے آپ کی سائیکالوجیکل وہ یہ چیز ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ آپ کا بچپن کا حصہ ہے جو چیزیں آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ سے آپ تمام عمر باہر نہیں نکل سکتے اور اگر آپ کے ساتھ بچپن میں ابیوز ہوتا ہے اور کوئی سائیکالوجیکل ہو فیزیکل ہو یا جیسیکسول ہو اس میں سے اگر کوئی بچہ گزرتا ہے تو وہ بچہ وہ ابیوز جو ہے اس بچے کو ٹائم مم بنا دیتا ہے جو پھٹنے والا پھٹ کے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن جو ایڈلٹ ہے اس کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوتا یہ ابیوز جیتنا بچے کے لیے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے پاس شعور نہیں ہوتا بچے کے پاس کوئی سنس نہیں ہوتی بچے نے جو اس چیز کو لینا ہے جو ابیوز کو لینا ہے اس نے ریکٹ کرنا ہے اس کے اوپر وہ چیز جو ہوئی ہے اس نے اس کے اندر دب کے اس کی شخصیت پوری بدل جاتی ہے اس کی پوری جو لائف بدل جاتی ہے اس کی تباہ ہو جاتی ہے لیکن بڑے کے پاس شعور بھی آ جاتا ہے سبر بھی آ جاتا ہے معاملے کو سمجھنے میں معاملہ میں فہمی بھی آ جاتی ہے معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے اور کافی حد تک وہ معاملہ ڈیل کر سکتا ہے تو وہ معاملات کو بڑا جو ہینڈل کرنا اس کے لیے قدرے آسان ہوتا ہے وہ ظلم تو ظلم ہوتا ہے لیکن ایج بہت میٹر کرتی ہے اس میں اس کی وجہ سے بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی بچے کو یہ چیزیں ایک طرف ہی دھکیلتی ہیں وہ تباہی ہوتی ہے وہ اپنی بھی تباہی ہے دوسرے کی تباہی بھی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن میں ہوئے یہ معاملات جو ہیں بہت گھاتک ہوتے ہیں بنیسبت بڑی عمر کے اسی بنا پر جو دنیا کے قوانین آپ کو ویسٹ میں نظر آتے ہیں بچپن کے جو قوانین ہیں بچے کے ساتھ زیادتیوں کے وہ بہت سخت ہیں ان کی روک تھام کے لیے بنیسبت بڑھوں کے مینڈ ڈیفرنس یہ ہے اب اس بات کو آگے رکھ کے مزید میں آپ کو اس معاملے کی قد پہ تجزیہ کرتے ہوں دیکھیں ایک بچے کے ساتھ اب میں یہاں پہ آپ کو کلیر کر دوں کہ ایک بچپن میں کسی بچے کے ساتھ یہ اب یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جو وہ اور پھر مسلسل ہوتا ہے جس طرح ندا کے ساتھ ہوا پانچ برس کی عمر میں پھر مسلسل ہوتا رہا تو آپ سوچیں کہ اس کی مثال وہی ہے ایک میری نظر میں اگر آپ جنون دیکھیں اگر ہو سکتا ہے ندا وہ نہ ہو لیکن میں آپ کو جنرل یہ مثال دوں گی ریلیٹ کر کے اس کے ساتھ کہ آپ اگر ایک چور کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو چوری جو ہے اس کے لیے اس کے ضمیر پر بوچ نہیں ڈالتی جبکہ عام انسان جو نارمل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ڈاکہ ماریں چوری ماریں چوری کریں تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ان کا ہم لوگ کہتے ہیں ضمیر متمن ہوتا ہے کیوں ضمیر کیا چیز ہے ضمیر کوئی اوپر کی بلا رہی ہے کوئی باہر سے مطلب کوئی خاص چیز نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے ہی جسم کے اندر ایک حص ہے جو آپ کو بچپن میں جو چیزیں بتائی پڑھائی سکھائی جاتی ہیں نا بار بار تو وہ آپ کو بار آپ کے اندر ایک وہ create ہوتی ہے کہ یہ آپ کے moral values یہ آپ کی boundaries یہ آپ کی بتائی اور پڑھائی گئی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر جو ہیں وہ بچپن میں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ایسے چپک جاتی ہیں کہ جب بھی آپ اس کی چیز کے اگینس سنتے کرتے ہو وہ آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو وہ اس کو اب ضمیر کہتے ہیں کہ ضمیر ملامت کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ سنی ہے وہ غلط ہے آپ اس کے اگینس جا رہے ہو اور وہی چیز آپ جب بار بار کرتے ہو تو ضمیر چپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ used ہو جاتا ہے نا اس کو جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں ضمیر کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے جو ذہن کی جو دیسری سطح ہوتی ہے جسے ہم لا شعور کہتے ہیں نا یہ وہ ہے لا شعور میں چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں جو یا بظاہر یاد نہیں ہوتی لیکن وہ جاتی کہ ہی نہیں ہے ذہن کی ہر چیز تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لا شعور کو ہم ضمیر کہتے ہیں عام فہم میں جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے یہ کنسپ اب جب بچپن میں آپ لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھی ہیں اب چوریاں کریں یا قاتل ہو گی آتل کی گھر میں قتل جا رہی ہیں تو بچے جو دیکھیں گے ان کے ضمیر نہیں ہوں گے اسی کی ایک مثال دیکھ لیں پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں بچیوں کو ہم برکہ پہنا دیتے ہیں چھوٹی عمر میں بنویں دسویں میں اب وہی بچی جب آکے برکہ اتارے گی کسی رمحے اس کے ذہن میں آئے گا برکہ اس کے لیے وہ احساس ہوتا ہے میں اس کو ایک ننگے پن کا احساس ہوتا ہے حالان کہ اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی وہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ ننگی ہو گئی ہے لیکن نحل ننگی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ برکے کے بینا وہ خود کو فیل کرتی ہے یہی بات آپ ویسٹ میں آجائے ویسٹ میں بچیاں دو دو دھائی دھائی سال کی بچیوں کو بیکنی پہلا کے بیچ پہ مم اپ لے کے جاتے ہیں ان کو تو ننگے پن کا احساس نہیں ہوتا وہ بڑی ہو کے اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں ان کو تو نہیں احساس ہوتا یہ والا کیوں کیونکہ ان کی احساس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں ہمارے لا شعور میں یا ان کے نہیں تو یہ ہے ضمیر اور سیم چیز یہ ضمیر آتا ہے ضمیر کا میں فارمولہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کو یہاں پہ لاغو کرنا ہے کہ سمجھنے کے لیے اس معاملے کو اب ایک بچے کے ساتھ آپ مسلسل وہ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کے کدھر جائے گا وہ بہت حد تک اسی معاملے کو نارمل انداز میں ٹریٹ کرے گا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ جو بچپن میں ہوا وہ اس جرم کی نویت بدل جاتی ہے وہ غلط نہیں رہا وہ اس سے بھی زیادہ غلط بلکہ زیادہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اس بچے کی تب وہ نیچر ہی بدل دی آپ نے اس کی فطرت شخصیت زبا کر کے رکھ دی آپ نے اس کو ایک ایسا انسان بنا دیا جو معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے عام فہم نظر میں آپ نے اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا یہ تو مزید بڑا جرم بن جاتا ہے اس نظر سے دیکھیں تو جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی جو جنس کا کاروبار کرتی کرنے کے اڈے ہیں آپ وہاں چلے جائیں پاکستان میں بڑی دسکافتی ہیرہ مانڈی کہلاتی ہے جو لاہور میں بادشاہی مسجد کی اقب میں اب وہاں جائیں وہاں پہ جتنی بھی جسم فروش بیٹھی ہوتی ہیں گو کہ وہ دن میں دس دس گاہک نبھائیں وہ نپٹائیں یا بارہ بارہ بظاہر دیکھنے والے تو ان کو تنظیہ یہی کہیں گے نا کہ جسم فروش ہیں وہ انجوائے کر رہی ہیں وہ اپنا فن کر رہی ہیں یا لطف دے رہی ہیں یا لے رہی ہیں لیکن وہ اب دے یا لے رہی ہیں لیکن وہ پہنچی کیسے سوال یہ ہے کہ وہ وہاں تک آئیں کیسے جب آپ بات کرتے ہیں ظلم کی یا معاشرے میں بینصافیوں کی تو پھر آپ بات کرتے ہیں کہ وہ انسان وہاں تک پہنچا کیسے وہ اب کیا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سے وہ اب کیا ہے کہ اس تک آنے تک وہ کس طرح پہنچا یہ سوال اصل میں میٹر کرتا ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے اس کو کہتے ہیں جرم کی نفسیات مجرم کی نفسیات اب آپ اس کو اس بندے کو یا اس کو جتنے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جتنے جسم فروشی کے پہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں جو جسم فروش کر رہی ہیں وہ گھروں سے اٹھوائی گئیں اغوا کی گئیں دلالیاں کی گئیں ان کو کس طرح ان کی مجبوریوں کو کیش کروا کے گسیٹ کے ان کو کس طرح اس جگہ پہ لے کے آیا گیا وہ ایک بڑے تکلیف دے مراحل سے ان کی زندگی یہاں تک آئی اس کا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے رتی بھر بھی ان کی اس تکلیف کا کہ ان کے اوپر کیا بیٹھی ہوگی اس لمحے ان کے بھی ویسے ہی گھر بار تھے ان کی بھی ویسے ہی ذہنی کیفیات تھے ان کی بھی وہی مورل ویلیوز اور وہی کلچرز تھے ان کے لیے ایک نئے محول میں ڈھلنا کس قطر عذاب ہوگا جاتا ہے انسان لیکن وہ آئیں اس پل پل کی تکلیف سے گزر کے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو قبول کر لیا کیوں کیونکہ ان کو لگا کہ اب یہی ان کی زندگی ہے اس کے بینا انہوں نے آگے سے نہ تو یہاں سے فرار ہے ان کو حاصل اور نہ وہ آگے کہیں جا سکتی ہیں پھر جو ہے اس کو قبول کر لو اور وہ اب جب قبول کر لیتی ہیں اور وہ قبول کر کے اس کے مطابق رہتی ہیں تو معاشرہ ان کو ڈیس آل کرتا ہے پورا معاشرہ ان کو آم کی کردار کشی کرتا ہے پورا معاشرے کی نظر میں وہ ایک ریڈ زون ایریا کہلاتا ہے پورا معاشرہ جو ہے ان کو جو غلط نظر سے دیکھتا ہے بحالہ کے غلط نظر سے ان کو دیکھنے کی وجہ ہے ان عوامل کو دیکھنا چاہیے جو ان کو یہاں تک لے کر آئے آپ نے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں تو آپ ان عوامل سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کو وہاں تک لے کے آتے ہیں نہ کہ آپ انسان سے آپ بیماری سے نفرت نہیں کرتے بیماری کے جرسوں میں کسی اکو اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ مسائل ہے ہمارے ہاں جرسوں میں بیماریوں کے وہیں کے وہیں موجود رہتے ہیں وہ مقدس رہتے ہیں اور بیماریوں سے نفرت کی جاتی ہے جبکہ بیماریاں تو ریاکشن میں آتی ہیں ان کی وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں آپ اصل طرف تو آتے نہیں ہیں اب جو لوگ جو لوگ تو آئیفوں کے اڈوں پر جاتے ہیں وہ تو مقدس رہتے ہیں وہ ٹوپیوں والے رہتے ہیں ان کے جنازے حلال رہتے ہیں حرام ہوتی ہیں تو آئیف ہیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح کہ اسی منہ اسی ماحول میں اگر آپ اس کی بھی مثال لے لیں میں یہاں پہ یہ مت بھولے یا کوئی انسان یہ مت سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں یہاں پہ نیدا کو اس کے برابر کھڑا کر رہی ہوں یا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ بھی یہی ہے نہیں میں آپ کو مثالیں دے کہ مختلف سمجھا رہی ہوں کہ ان چیزوں کو ایسے انیلائز کرتے ہیں ان کو تجزیہات کرتے ہوئے اور ان کو انسانیت کے دائرے میں لے کے آتے ہیں نہ کہ ان کو اپنے ویلیوز کے پر پرکھتے ہیں ویلیوز پر پرکھیں گے تو آپ لو نائنصافی کریں گے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میرا یہ تجزیہ جو ہے عمومی تجزیہ ہے میں اس معاملے میں کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں کرتی نہ میں کرنے کی عادی ہوں ان چیزوں کو الگ رکھ کے دیکھئے اب دیکھیں اب اس معاملے میں آپ اس کے دو پہلو بنتے ہیں جو نیدہ کی آڈیو آتی ہے جو جو کال ریلیز ہوئی ہے اس میں نیدہ جو ہے نصیر شاہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اچھا اب اب اس کے دو پہلو بنتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ آم ہو سکتا ہے یہ فیک ہو ہو سکتا ہے جس طرح نیدہ نے اپنی ٹویٹ میں کہہ دیا یہ میں نے کوئی چیز جو ہے میں میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی تھی کوئی سی بات کو تو اس لیے میں نے یہ جانبوچ کے کیا کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس طرح کی آڈیو بنائی یا جو بھی بنی ہے یہ انویسٹیگیشن کوئی کر رہی تھی یا جو بھی معاملات تھے اس کے ایک طرف تو اس کے بیانات ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف دوسرا بیان یہ بھی ہے ہم میں دونوں طرف رہنا ہوتا ہے سوچتے ہوئے دوسرا بیان یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو مجرم ہوتا ہے جب بچپن جو ہوتا ہے نا انسان کا بلکہ بچپن سے ہٹ کے اگر کوئی بھی آپ دیکھ لیں گے ویکٹم دنیا کا ہر ویکٹم جو ہے ایک حد تک ویکٹم رہتا ہے جب آپ اس کو پراپرلی ویکٹم کو انصاف نہیں دیتے یا پراپر اس کو اس کا صدباب نہیں کرتے اس کے مظالم کا ہوئے مظالم کا تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ ویکٹم جو ہے وہ ابیوزر بن جاتا ہے اور یہ بہت کامن ہے یہ بہت کامن نفسیات ہے انسان کی کہ انسان ایک حد تک ویکٹم رہتا ہے جب تک وہ توقع کرتا ہے معاشرے سے لوگوں سے انصاف کی یا اس کے ساتھ ہمدردی کی جب وہ دیکھتا ہے کہ معاشرہ یا وہ کسی طور ہمدردی نہیں کر رہے بلکہ الٹا اس کو زلیل کر رہے ہیں تو وہ ویکٹم جو ہے وہ ابیوزر بن جاتا ہے وہ پھر اپنا بدلہ خود لینے لگتا ہے اپنا آپ کو خود لے آتا ہے اس میدان میں کہ انصاف تو ملانی اب میں خود بھی کر رہا ہوں تو اس میں قصور وار ہم کس کو ٹھہرائیں گے سسٹم کو جو سسٹم کرپٹ ہے یہاں پہ جو مظلوم کا کہو اس کا ہمیشہ سے اس کو انصاف ملنا چاہیے جب آپ مظلوم کی دادرسی نہیں کر سکتے ایک طرف کوئی معاشرے میں دادرسی نہیں ہو رہی سسٹم اس کو انصاف نہیں دے رہا تو ویکٹم کا تو ابیوزر بننا مست ہے نا پھر اس کو تو ابیوزر بننے سے آپ نہیں روک سکتے نہ ہی اس کو آپ الزام دے سکتے ہیں کسی بات کا تو اب اس میں دونوں صورتیں سامنے ہیں ایک طرف ندا کے بیانات ہیں جو اس کی تردید کر چکے ہیں کل رات ہی اور دوسری طرف جو ہے میں آپ کو اپنا ویو دے رہی ہوں کہ یہ بھی چیز سامنے رکھے کہ دونوں چیزیں ایک یہ کیس جو ہے یہ نارمل کیس نہیں ہے یہ بچپن کا کیس ہے اور مسلسل کیس ہے جو مسلسل عمل گزرا ہے اس کے اوپر تو اس کا ابیوزر بننا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے این ممکن ہے اور ان چیزوں کو لیکن اس کی وجوہات یہ ہیں سسٹم کی کرپشن سسٹم کا فیلئر ہونا اس کے بعد جو وہاں پہ بیٹھے بھیڑی ہیں ان کا کس طرح اس معاملے کو کیش کروانا اب آپ دیکھیں کہ اسی معاملے میں جب یہ آڈیو ریلیس ہوتی ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے کہ ندا کا اصل کردار منظریں آپ پہ آ گیا تو میں پوچھتی ہوں کہ ندا کا کردار کیوں منظر عام پہ آیا جو ساتھ بیٹھے ہیں نصیر شاہ اس کا کیوں نہیں آیا یہ وہ کیوں نہیں لکھا کیوں کیونکہ مرد آپ کے لیے جو ہے خدا کا اتار ہے مرد ہمیشہ پاک باز ہے مرد جو بھی کر جائے تو وہ آپ کے لیے یہ ہے مائنڈ سیٹ جو میں بتا رہی ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے اس کی جو ہیڈنگ تھی میں آپ کو سکرین شاٹ دیتی ہوں جب وہ لگی ہے اور کچھ گھنٹوں بعد وہ ریموف کروا دی گئی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا یہ آڈیو ان کے گلے پڑ جائے گی کیونکہ یہ در حقیقت ندا پہ باز میں آتی ہے پہلے انہی کے سسٹم کے فیل ہونے کا جو ثبوت ہے جیتا جاگتا کہ آپ نے ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط کر رکھے ہیں برسوں سے اب تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ جو سامنے لا رہے ہیں یہ دراریں جو پڑی ہیں ندا کے کیس میں اور جسے پہلے جو سلسلے چل رہے تھے یہ مہم جو چل رہی ہیں انہوں نے جو سسٹم میں دراریں ڈالی ہیں ان دراروں سے اب یہ غلازت کے جو بھبوکے اڑ اڑ کے باہر آ رہے ہیں بدبوکے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ہمیں آرے لیے مشکل ہوئے ہیں یہ جو اتنی کوئی نئی پہلی یہ نہیں ہے یہ واقعہ ناندا کا واقعہ پہلا ہے اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہیں بلکہ ایک تو ابھی پچھلے دنوں اتنا خوفناک واقعہ میرے علم میں آیا تھا کہ جو میں ابھی اس پہ لکھنے کا سوچ رہی ہوں کہانی اس کی اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ میں کتنے دن مجھے نین نہیں آئی وہ سننے کے بعد اس عورت کی تکلیف سن کے کہ وہ کیسی گزری ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ بھی لکھ کے کہ اس طرح کی کہانیاں بے شمار میرے علم میں آ رہی ہیں اور یہ ندا کا باہر آنا ندا کا اس آہاتے سے آنا جو آہاتہ خاص ہو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے کیوں کیونکہ عام عورت کو میں یہی بات پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ عام عورت کی عزت ان کی نظر میں دو ٹکے کی نہیں ہے دو کوڑی کی نہیں ہے ہمیں یہ کسی بھی لبے زلیل کر سکتے ہیں ہمیں یہ کسی بھی لبے جو ہے بد کردار کہہ کے سائیڈ پہ کنارے لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ندا ان کے حلق میں ہڈی بنی ہے کیوں کیونکہ یہ آہاتہ خاص میں ہیں آہاتہ خاص میں اور وہ بتا رہی ہیں یہ چیزیں جو ان کو برداشت کرنا مشکل ہوا ہے جو حقائق ہیں یہ حقائق ہم پہلے سے جانتے ہیں یہ کوئی نئے حقائق نہیں ہے ندا نے جو باتیں بتائی ہیں یہ کوئی ایک بھی چیز نہیں نہیں ہے ہم پہلے سے جانتے ہیں اور پہلے سے میں تو برسوں سے ان چیزوں پر بولتی آ رہی ہوں کہ یہ معاملات ہیں یہ ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے ہمارے گھر بدرہ ٹوٹ گئے انہی چیزوں میں ندا کا معاملہ جو ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ عام عورتیں اس پر میں گزر چکی ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اگر یہ آئی ہے تو اس سے ان عورتوں کے اوپر ہوئے ظلم کا جو حقیقت ہے وہ نہیں ختم ہو جاتی نہ ہی جو اس کے اوپر جرم جو ہوئے ہیں ظلم ہوئے ہیں بچپن میں اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح آپ فائزہ کا معاملہ لے لیں ندا کی ماں کا اٹھارہ انیس سال کی عمر میں ایک ایسے مرد کے ساتھ اس کو بیاد دیا گیا جو مرد بدنام زمانہ تھا آپ کبھی سوچیں ذرا اس عورت کے اوپر کیا بیٹی ہوگی اس لڑکی پہ اس کی جوانی جو ہے کس کے نام کی جو پہلے سے عیاش تھا اچھا وہ تو ٹھیک تھا وہ آج بھی جو ہے خلافت کے کوٹ پہنا رہا ہے خلافت کی ٹوپیاں گوٹیاں پہنا رہا ہے وہ آج بھی خلافت کا میٹی کے ساتھ بیٹھا خلیفہ کا رائٹ ہینڈ بیٹھا ہے لیکن زلیل کون ہو رہی ہے وہ جس نے قربانیاں دی ہیں وہ جس نے خلافت کے تخت کے نیچے اپنا خون بہا کے حقوق کا جو اس کے اوپر پورا خلافت کا تخت کھڑا ہے اس وہ زلیل ہو رہی ہے مطلب عورت جو ہے اپنے حقوق کی قربانی دے عورت زلیل ہو عورت اپنے عزت لٹوائے عورت ان کے عہدے داران کے ساتھ بھی زلیل ہو لیکن جہاں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو اپنے سے ظلم کے خلاف بولے وہ آگے سے مزید اس کو زلیل سسٹم کرتا ہے اس کو ننگا کرتا ہے اس کو مزید اس کی جو ہے لیک کرتا ہے اس کی کردار کشی کرتا ہے مزید اس کو زلیل کرتا ہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے لیکن جو آپ کے اندر بیٹے ہیں داریاں رکھ کے ٹوپیاں پہن کے آپ کے اندر پورا کا پورا سسٹم یہ ہے کہ آپ نے داری رکھ لو ٹوپی رکھ لو آپ مقدس کے مقدس ہو آپ کو عہدے بھی ہیں آپ کے تقریروں کا موقع بھی مل جاتے ہیں بھاشن بھی دے سکتے ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہو کہ کردار کا مطلب کیا ہے ٹوپی اور داڑی رکھ کے جبکہ آپ کا اندر کا کردار جتنا مرضی گھناؤنا ہو اس سے کوئی بات مت کرے اس بات پہ جبکہ نظر آ رہا ہے آپ کو قلازت کے دھیر نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کوئی عام معمولی لوگ نہیں ہے بات یہ کرنے والی ہے عام انسان میں یا آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو یہ قابل برداشت ہے اور یہ کسی حد تک نارمل ہے کیونکہ ہم عام لوگ ہیں ہم اپنی گلتیوں میں سمجھنا جانتے ہیں آگے ان سے سیکھنا جانتے ہیں آگے پڑھنا جانتے ہیں لیکن یہ جو اس پیمانے پہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے عالی عہدے پہ ہوتے ہیں اور ایک ایسی لیول پہ ہوتے ہیں جنہوں نے رو مارڈل کے طور پہ کھڑے ہو کے سٹیج پہ دوسروں کو بھاشن دینے ہوتے ہیں آپ جب ان کے کردار ایسے دیکھتے ہیں تو آپ کا اندازہ کریں کہ آپ پہ کیا گزرتی ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے میں آپ سب کو بتاتی ہوں اس طرح کی آرڈیوز ان کو جو ہیں نیگیٹیو مت لیجئے کسی بھی آرڈیوز کو نہ ندا کی نہ اس آرڈیو کو کسی بھی آرڈیوز کو نیگیٹیو مت لیجئے اس کو ہمیشہ پوزیٹیو لیجئے یہ عام انسان کے لیے پوزیٹیو ہے نیگیٹیو ہے تو ان لوگوں طبقہ خواست کے لیے نیگیٹیو ہے تو ان لوگوں کے لیے جو خاص لوگ ہیں جو عودے داران ہیں جو اونچے اوپر بیٹھے ہیں سسٹم میں لیکن یہ آرڈیوز میرے آپ کے اور ہر عام انسان کے لیے یہ بہت پوزیٹیو ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے دکھانے کے لیے آپ کو اندر کا ایکس رے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کہ دیکھئے آنکھیں کھولیے آپ کے خاندان آپ لوگ ان کی وجہ سے چھوڑتے ہیں آپ اپنے رشتے ان کی وجہ سے توڑتے ہیں آپ اپنے قریبی رشتے اپنے رحمی رشتے ان کے تقدس میں چھوڑتے ہیں یہ ہے ان کی اوقات دیکھئے آنکھیں کھولیے اپنے رشتے صدھاریے خود کو سمجھئے انسانیت پہ آئیے انسانوں کو پہچانیے اور منافقت سے نکلیے یہ منافقت ہے یہ آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑے گی یہ منافقت اتنی گھناؤنی ہے کہ عام لیول سے کہیں اوپر کی منافقت ہے یہ جو انسانی جانوں سے کھیل رہی ہے جو انسانی حقوق کا قتل عام کر رہی ہے یہ وہ منافقت ہے جو انسانی حقوق کا قتل عام کر رہی ہے